رکھ کریں گے دپالپور کا جہاں پر نواہی گاؤں شیری بطن میں ایک اور ہوا کی بیٹی لٹ گئی گاؤں کے زمیدار نے کپڑے اسطری کروانے کے بہانے گھر بلا کر عزت لٹ لی متاسا لڑکی کا یہ کہنا ہے دورانے زیادتی عباشہ ملزم ویڈیو بھی بناتا رہا شور کرنے پر ویڈیو وائرل کرنے کی دمکیاں دی متاسا لڑکی کا یہ کہنا تھا لڑکی کے شور و ویڈا کرنے پر اہلین علاقہ آ کر آگے اور ملزم ہوای فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا لڑکی کے میڈیکل میں زیادتی ثامت ہونے کے بعد پولیس نے مقدمہ تو درج کر لیا مگر حضر نامی ملزم کے باثر ہونے کی وجہ سے گرفتاری سے گریزہ کر رہے ہیں متاسرہ حامد جو کہ لڑکی کا حامد ہے اس کا کہنا ہے باثر ملزم کے حلاف کاروائی کرنے پر جہاں سے مار دینے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں متاسرہ لڑکی اور اس کے حامد کی جہاں زیب نظیر ڈی پیو اکارا سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے اگر ملزم کو گرفتار کر کے سزاد نہ دی گئی تو ہم خود کشی کر لیں گے متاسرہ لڑکی اور حامد کا کہنا جی ملکل دیپارپور کے نواہی گاؤں شریف وثنہ میں ایک اور ہوا کی بیٹی لٹ گئی گاؤں کے پاس ارزیمی دار کے بیٹے خزر والد انوار الحق نے گھر میں کام کرنے کے بہانے سے لڑکی کو بلا کر بے آبرو کر دیا چودری خزر نے گھر میں کام کرنے والے لڑکی کو گھر بلایا کہ میرے گھر والے کہیں جا رہے ہیں جلدی آ کر ہمیں کپڑے استری کر دو جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو گھر میں خزر کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا چودری خزر نے پسٹول تان کر لڑکی کو کمرے میں لے گیا اور موبیل کا کیمرہ آن کر کے لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی لڑکی کے ساتھ زیادتی کے بعد لڑکی کو کہنے لگا کہ تم کسی کو بتانا نہیں ورنہ تمہاری ویڈیو ویرل کر دوں گا لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا شور کی آواز سن کر آس پاس پہ لوگ جمع ہو گئے لوگوں کو آتا دیکھ کر ملزم خزر حیات فائرنگ کرتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا گرسہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایف ای ای آر تو درز کر لی ہے لیکن ملزمان کے ساتھ ساز باز ہو گئی ہے اور ہمارا ملزم آزاد پھر رہا ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمیں روزانہ تھانے بلوا کر تھانے کے چکر لگوائے جاتے ہیں لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری ڈی پیو اکارا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ ہمیں فوری انصاف دلائے جائے میرا نام خزیاشین ہے شریم خرنے دی رہن آلے ہیں شریم خرنے دی تو چودری نے چودری انوار ہو دی ہمیں گھر میں تین چار سال کو کام کر دی سی انہاں دے منڈے نے پون کی تہب گھرہ پیا کام کرنا ہے میرے پونے سائی بھال جانا ہے تو انہاں دے کپریس تری کار جو جو دے منہ دے گھر گئی ہے انہاں دے گھر کوئی نہیں سکلا ہے انہاں ہماری سنوائی سی انہاں دا انہوں نے دروازہ لاؤک کار لیا تو انہوں نے کمریچ باندھکار کے تو میری عزت تکین ہے تو میری عزت تار تار کار دیتی ہے تو نار میری ویڈیو بنائی نے ویڈیو پینڈ دے واش مونڈیاں دے دیتی نے اسی اجرا شام کیم گئے ہیں جو تھے کسی ساڈی نہیں سنی پہلے اسی ایف آئیار درکاس دیتی ہے پھر انہوں نے کسی نہیں سنی دن پندرہ دن گوم کیتی رکھی انہوں نے فیروز تو باہر ساڈی ایف آئیار ہوئی ہے انہوں نے ساڈی کوئی کسی نے نہیں سنی اسی غریب ہے گئے 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 بچے نکے نکے بچے ہیں گئے نجی اسی تک دھکے کھاندے پھرنے ہیں ترولے پھرنے ہیں باہر کوئی ساڈی سنتا ہی نہیں زیرے اللہ کے درکواہ سے کہ ساڈی سنی جائے گئے تو سانے اُن ساتھ ہوایا جائے اور چامل کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت میں اپنا حق مانگنا جرم بن گیا اسلام آباد پولیس کا بیسک ایڈیوکیشن استازہ پر دھاوا متعددہ گرفتار ہوا تین بھی شامل کئی چیچر زخمی وزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نویندے سجاد حسین بودلہ جی سجاد بتائیے گا جی بلکل پی ٹی آئی حکومت میں اپنا حق مانگنا جرم بن گیا اسلام آباد پولیس کا بیسک ایڈیوکیشن استازہ پر دھاوا متعددہ گرفتار خواتین بھی شامل کئی چیچر زخمی اسلام آباد میں پولیس نے ڈی چوک پر دنہ دینے والے بیسک ایڈیوکیشن کمیونٹی سکول کے استازہ پر رات گئے دھاوا بول دیا متعددہ اسازہ نے جن میں خواتین بھی شامل ہیں گرفتار کر کے شہر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا کاروائی کے دوران کئی چیچرز بھی زخمی ہوئیں تفصیلات کے مطابق بیسک ایڈیوکیشن کمیونٹی سکول کے استازہ کا ڈی چوک میں دننے پر وفاقی پولیس کی بھاری نفری نے سوئے ہوئے استازہ پر حلہ بول دیا سوئے ہوئی ٹیچروں کے ساتھ آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تشدد کیا گیا بچے چیخ و پوکار سن کر خوف زدہ ہو گئے اور کئی بچے ماہوں سے بچھڑ گئے استازہ کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا ذرائع کے مطابق رات کے اندھیرے میں سٹریٹ لائٹس بند کر کے آپریشن کیا گیا آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری شریک تھی دی چوک سے گرفتار حساتزہ کو اسلام آباد میں مختلف پولیس سوچشنوں میں منتقل کر دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس کاروائی کے دوران متعدد خواتین حساتزہ بھی زخمی ہوئیں دوسری جانب ملک کے مختلف علاقوں میں حساتزہ کو گرفتار کرنے پر حساتزہ اور بچوں کی طرف سے اعتجاج اور باقی گرفتاری سے بچنے والے حساتزہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تمام مطالبات منظور کیا جائیں اور ہمارے گرفتار حساتزہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے کیمریمنٹ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین بودلہ سٹی پائن نیوز ہم نے بھی عمران خان کو اوٹ دیا تھا میں سارے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کبھی اوٹ نہ دے جن کے لوگ جن کے پولیس والے رات کی تاریخی میں ان کے اساتزہ پر جو رات کے تین بجے سوئے ہوئے تھے اور چیخوں کو کار وہ آوازیں بیمو نہیں بلا سکتا بڑا ظلم کیا گیا اساتزہ کے ساتھ یہ تاریخ کا ایک حصہ بنے گا یہ ظلم ہم کبھی نہیں بلائیں گے پاکستان کے ثواب عواب سے نیرائی پردور افیل ہے کہ وہ میرا عباد ہر انسان تک پہنچائے کہ عمران خان نے ابھی تک اس بات کا نوٹس کیونے لیا کہ رات کے تین بجے پر ہمارے اساتزہ پر چڑھائی گئی گئی ہمارے بچوں کو مارا فیٹا گیا اب اس ظلم کو کبھی نہیں ملائیں گے اور یہ تاریخ کا حصہ رائے گا یہ پتناہ دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا یہ پتناہ دھرنا ہوگا یہ پتناہ داخ ان سے کبھی نہیں کھلے گا ہمارے اساتزہ کو رات کو گریبتار کیا گیا ان کو مختلف تانوں میں رکھا گیا ان کے پیسے ان کے جیبوں سے لیے گئے ان کا سامان گرا گیا ان کو بسر سامانی کی حالات میں چھوڑا گیا یہ ظلم ہم مرداشت نہیں کریں گے میں اس قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کو ووٹنے دے جو اتنے ظالم ہیں جو اپنے ساتزہ پر اور پھر ایسے ساتزہ پر جن کو دس مہینوں کی تنخواہ نہیں دی گئی پھر وہ تنخواہ بھی آٹھ ہزار روپے اور ظلم ہی کہ راکھ کے تاریخی پر ہمیں رات کے تاریخی میں حملہ کیا گیا بچوں کو زدقوب کیا گیا عورتیں ایسی باغ رہی تھی جس طرح انڈیا نے حملہ کر دیا ہو کتنی دکی بات ہے حلیش شرم آنا چاہیے حبر شامل کریں گے منڈی بہاول دین سے جہاں پر انچار چوکے ہیلا محمد تارک گوندل کا منشیات فروش کے حلاف پریک ڈاؤن ودنا میں زمانہ منشیات فروش قدیر کمبو لک سے پندرہ سو ٹھانویں گرام چرس برامت کر لی گئی ہے جبکہ تیس پور پسٹل بیمار راؤن بھی برامت کیا گیا ہے منڈی تفصیلہ جانتے ہیں ہمارے نمیندے منڈی بہاول دین سے محمد شہباز مغل سے جی شہباز بتائیے گا جسٹرٹ پلیس آفیسر منڈی بہاول دین ناصر خرن سیال کی سوشی عداد پر ڈی ایس پی پھالیا افتخار وڑیا کی زیرے سرپرس لیا سہچو بھالیا حسنات سینشاہ کی زیرے نگرانے انچارچوکے ہیلا تارک محمود گوندل اور ان کی ٹیم کے ہمرا محمد اشرف کوٹ ملتانے والا افضال آمد چک خاجہ اور اسی مرشد گوندل اور دیگر ساتھوں کی زبردست کاروائی بدنام زمانہ منشاعت فروش قدیر والد شبیرہ مکمبوہ سکنا لگتے قبضہ سے پندرہ سو اٹھانمے گرام چرس اور ایک عدد تیس بورک ٹسٹر موبائی رون اپنے قبضے میں لے کر قانونی کاروائی کر دی گئی سید اصنات شاہ انسپرٹر رایسہ چوتھانا مادل پھالیا افتخار وڑیا ڈی آس پی سرکل پھالیا محمد ناصر سیال ڈی پیو منڈی بھالدین کی طرف سے اندہ کارکتگی پر شاباش دی گئی کامیرہ ٹنک کے ساتھ شباد مغل سیٹی فرمیلز منڈی بھالدین